ملتان ٹسٹ میج سے بہر ہونے والے پاس بولر ہارس روف کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ گئی پاکستان کرکیٹیم کے کپتان بابرازم پہلے راولپنڈی ٹسٹ میج کے میں شکست کھانے کے بعد بول پڑے شکست کس کی وجہ سے ہوئی اس پر اپنا اظہار خیال کر دیا حسن علی کا تماشائی پر حملہ وجہ کیا بنی ایسے واقعات کیوں سامنے آ رہے ہیں انگلینڈ کا اہم کھلاڑی دور ہے پاکستان سے بہر وطن واپس روانہ پاکستان کے آل رونڈر محمد وسیم جونئر کو عدالت نے طلب کر لیا وجہ کیا بنی آپ ہیڈلینڈز جان چکے ہیں اور ان کی تفصیل اس ریپورٹ میں آپ جان سکیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کرکیٹیم کے فاس بولر ہارس روف جن کا راولپنڈی میں ٹسٹ ڈیبیو ہوا لیکن بدقسمت رہے صرف تیرہ اور کرا سکے اس کے بعد وہ گین پر اوپر پہ پاؤں رکھ دیا تھا جس کے بعد وہ انفیٹ ہو گئے اور اب ان کا ام آر آئی سامنے آ گیا ہے جس کے بعد ڈاکٹرون نے انہیں کم از کم دو ہفتے تک مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے کوکہ پاکستان کی جو دوسری انگلینڈ دوسری نیکس تھی اس میں وہ پاکستان کے لیے بولنگ نہیں کر سکے تھے لیکن آج چونکہ پاکستان کو ضرورت تھی اس لیے انہیں بیٹنگ کے لیے میدان میں آنا پڑا لیکن برحال ڈاکٹرون نے انہیں مکمل طور پر دو ہفتے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ نہ صرف ملتان ٹسٹ سے باہر ہو گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہی خطرہ بڑھ گیا ہے کہ شاید وہ آخری کراچی ٹسٹ میج کے لیے بھی پاکستان پیم کو دستیاب نہ ہو سکیں اور اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ سوچ رہا ہے کہ متبادل کے طور پر کس کلاری کو پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیا جائے پاکستان کے سکوارڈ میں آرڈنری جو ہے شاہین شاہفریدی نہیں ہے محمد عباس نہیں ہے حسن علی نہیں ہے پاکستان کا جو پیس ٹیک ہے آرڈنری کم تجربہ کار ہے اب اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے سیلیکشن کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ہارس روف کا برحال اس طرح کا جو انفٹ ہو جانا پھر اگلے بارہ دو ہفتے کے لیے مکمل آرام کرنا یہ کسی بھی طرح پاکستان کے لیے اور ہارس روف کے حق میں نہیں ہوگا کہ انہیں آخری میج کھلایا جائے کیونکہ وہ آؤٹ آف پریکٹس ہوں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ریکوری کرنے کے بعد لازمی سی بات ہے کھلاری کو مزید کچھ آرام دینا چاہیے اور ہارس روف پا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آلی عرصے میں مسلسل وائٹ بال کھیل رہے ہیں انہیں میرے خیال میں فیلال وائٹ بال ہی میں رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سوال سے پاکستان کے ربورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن امکان یہی ہے کہ محمد عباس یا حسن علی میں سے کسی ایک کو منتقب کیا جائے گا کیونکہ پاکستان کے پاس جو لاٹ میں یا بیک اپ میں دیگر بولرز موجود ہیں ان کی کارکردگی میرے خیال میں تنی بہتر نہیں ہے میر حمزہ ضرور ہیں پاکستان کے لیے آلی عرصے میں قائد ایزم ٹرافک میں اچھی کرکٹ کھیل چکے ہیں لیکن ان کا وہ بھی مکمل فٹ نہیں ہے ان کے حوالے سے بھی اچھی اطلاع سامنے نہیں آ رہی ہیں تو اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا متبادر کھلاڑی کا اعلان ہوگا لیکن برحال ہارس روف کے لیے یہ بری خبر ہے جو اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کے بعد انفیٹ ہو گئے ہیں اور لگ بگ سریز سے بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے آلونڈر محمد وسیم جونئر کو عدالت نے طلب کر لیا ہے کراچی کی ایک سیول عدالت ہے ان کی جانب سے انہیں طلب کیا گیا ہے جنگ میں یا عدالت میں ایک درخواست گزار نے درخواست جمع کرائی ہے کہ محمد وسیم جونئر نے ان کے ساتھ کنٹرکٹ کے خلاف ورزی کی ہے ان کو کمیشن کے پیسے نہیں دی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ اب کورٹ میں چلا گیا ہے اور کورٹ نے جو ان کو طلب کیا ہے اس کے مطابق اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوال سے محمد وسیم جونئر کا کیا موقف سامنے آتا ہے انہیں نو جنوری کو طلب کیا گیا ہے کراچی میں اور پاکستان ٹیم اس قد پاکستان سپر لیگ کے لیے تیاریں کر رہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس دوران محمد وسیم جونئر یا ان کا وکیل چلا جائے اس معاملے کی میرے خیال میں زیادہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی شورت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پروپگنڈا کرتے ہیں اور ایک بڑا خلاڑی ہے تو میرے خیال میں اس معاملے کو زیادہ الجانے کے بجائے یہ سما ٹی وی کے رپورٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہاں لازمی سمجھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سستی شورت حاصل کرنے کے لیے بڑے سٹار خلاف مقدمے کراتے ہیں داکہ ان کا بھی نام ہے تو مجھے ہمیں چاہیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کا فیلال نام نہ لیں جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی کیونکہ وہ اپنے مقصد بہت سارے لوگوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ شورت حاصل کریں جسا کہ بابر آزم کے حوالے سے اب تک کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے ان کے حوالے سے جو الزامات لگایا گیا ہے محض شورت حاصل کرنے کے لیے ایک ٹک ٹاک سٹار کی جانب سے لگایا گیا تھے تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہمارے صافیوں کو بھی ہمارے جو سوشل میڈیا صارفین ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر آزم آج شکست کے بعد قدرِ مایوس بھی دکھائی دیئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپورچنٹری تھی ایک بہت بہت موقع تھا کہ ہم انگلینڈ کو شکست دے دیں ایک ایسے موقع پر جب پہلی نگز میں ہمارے خلاف چھ سو سے زیادہ رنز بن گئے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ آخری جو دن تھا خاص طور پر جو آخری دو سیشن ہوئے ہیں اس میں زیادہ وکٹیں گر گئیں لمبی پارٹنشپ نہیں لگ سکی جس کی وجہ سے ایک ایسا میٹ جو کہ ہم جی سکتے تھے وہ ہم ہار گئے یہ ان کا کہنا تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہارس روف ان کا بولنگ نہ کرانا بھی ہمارا لیے بڑا صدمہ تھا ہمارا لیے پریشان کن تھا کیونکہ ہم چار بولرز کے ساتھ کھیل رہے تھے ہمارا جو اسپیشلسٹ مین بولر تھا وہ نہیں کھیل رہا تھا جو کہ حالی عرصے میں پاکستان کا وائٹ وال کا مین بولر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بڑا اثر پڑا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ کم بیک کریں ملتان ٹسٹ میچ میں اور اس کے حالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہارس روف کی ادم موجودگی کے باوجود ہمارے بولرز نے شاندار کھیل کا مظہرہ کیا اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو نوجوان سپنر ہیں زہد محمود نوجوان تو خیر نہیں ہیں اب ان کے عمر بھی کھدر اوپر ہی لے گئی ہے لیکن انہوں نے چار ویکٹریاں حاصل کی دوسری نیکز میں اس کے ساتھ ساتھ دو سو تینتیس رنگ دیئے جو کہ کسی بھی ڈیبیو کرنے والے پلئر کے پہلے میچ میں دیئے جانے والے سب سے زیادہ رنز ہیں تو یہ بھی ایک بڑا ریکارڈ تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے میچ میں کیا کیا تبدیلیاں سامنے آتی ہیں اس کے والے سے بہت جلد آپ والڈ سپورٹ پر ایک رپورٹ ملاحظہ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کے آرونڈر اور فاس بولر حسن علی جو کہ آرف والا میں ایک ٹرانامیٹ کھیل رہے تھے وہاں پر تماشائیوں کے ساتھ ان کا معاملہ بگڑا تماشائیوں نے ان پر جملے کہتے شاید وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کا جو کیا جو ڈراب کیا تھا میتھی ویٹ کا اس کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ یہی جملے تھے جس کے بعد حسن علی اپنا کنٹرول نہ رکھ سکے اور ان کی طرف لپکے اور جا کر ان کو میرے خیال تھپر بھی مارا تو یہ چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو ویرل ہو رہی ہے کسی نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے تو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے ہمارے کچھ کھلاری ہے کہ کوئی کھلاری جو کھلاری ہے کبھی ڈراب کیچ کرتا ہے یا وکیڈ لوز کرتا ہے یا چھکا کھاتا ہے یا تو یہ جان بوجھ کے نہیں کرتا یہ کھیل کا حصہ ہوتا ہے ڈراب کیچ اس دنیا کے بڑے بڑے جو اچھے فیلٹر تھے جو ٹی روڈ سے بھی کھائی ڈراب ہوئے تو ہر کھلاری سے ڈراب ہو جاتے ہیں تماشائیوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو کھلاری ہیں سٹار کھلاری ہیں ان کی مقدر کریں ٹھیک ہے جو بری کارکردگی ہوتی ہے بعض وقت غصہ بھی آتا ہے لیکن برحال وہ بھی انسان ہے ہم نے اپنی خود کو سوچ لیں ہم نے اپنی زندگی میں کتنی ناکامیاں دیکھی ہوں گی ہم نے بھی اگر کرکٹ کھیلتے ہیں کتنے کھائی ڈراب کیے ہوں گے تو یہ چیزیں کھیل کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں ہمیں اس کو زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے اور دوسری جانب حسن علی کو بھی چاہیے تھا کہ اس حوالے سے اتنا زیادہ رییکٹ نہ کرتے جس کی وجہ سے یہ معاملہ سوچل میڈیا پر اتنا زیادہ اچھلتا کیونکہ اگر وہ رییکٹ نہ کرتے اگر کپتان کو کہتے کہ ان کی فیلڈ چینج کر دیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب آپشن تھا امام الحق ہیں یا اس طرح ان کو بھی لوگ پرچی پرچی یا پھر افتغار احمد کو چاچا کے نام سے کہتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو میرے خیال میں تماشائیوں کو پہلی بات ہوئی ہے کہ انہیں گریز کرنا چاہیے یہ ہمارے قومی سٹارز ہیں ملک کی نمہندگی کرتے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پلیئرز ہیں ان کو بھی چاہیے اگر اس طرح کی کوئی خراب صورتحال کا وہ سامنا کر رہے ہیں بجائے رییکٹ کرنے کے آپ اپنے کپتان کو کہہ کر اپنی جو فیلڈ پوزیشن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کی کوئی ناخوشگوار واقعہ یا اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو امید ہے کہ ہمارے خلاری آئندہ اس طرح کا خیال رکھیں گے عرض کے علاوہ انگلینڈ کا ایک اہم خلاری دورہ پاکستان سے باہر ہو گیا ہے اور وطن واپس کلا گیا ہے جہاں پر ان کا ریہیبیلیشن پروگرام ہوگا اور وہ ہیں جو کہ انگلینڈ کے ٹی ٹوئنٹی پلئر ہیں اور حالی عرصے میں وہ دومیسٹک سرکٹ میں ازمائے گئے ہیں راوال پنڈیٹ میں ان کا ٹیسٹ ڈیبیو ہوا تھا جہاں پر وہ بڑی کار کردگی نہ دکھا سکے ایک جو پہلی نکسی اس میں وہ نو رن بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ دوسری نکس میں سات رنز پر کھیل رہے تھے کہ ان کے کپتان نے انہیس ڈیکلیئر کرنے کا اعلان کر دیا اس سریز میں انگلینڈ نے اپنے بہت سارے ایسے کھلاری شامل کی ہیں جو کہ ان کے ٹی ٹوئنٹی پلئر ہیں بن ٹکٹ کو دوہزار سولہ کے بعد ٹسٹ فارمیٹ میں لائے گیا ہیری بروک ان کے ٹی ٹوئنٹی پلئر ہیں لیام لیونگستین ہیں اس طرح ان کا جو جہاریانہ پن ہے وہ واضح ہو رہا ہے ان کے سیلیکشن سے اور لیام لیونگستین کے جو متبادل پلئر ہیں کہ ان کا جو نام ہے وہ بہت جل اسی بھی سامنے لائے گا اور پھر وہاں سے ایک کھلاری دور ہے پاکستان کے لیے اپنی ٹیم کو یہاں پر جوائن کرے گا اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اب راول پیڈی ٹیسٹ میچ جس میں پاکستان کو شکست ہوئی اس کے بعد اب سریز کا دوسرا میچ ملتان میں کھلا جائے گا 9 سے 13 دسمبر تک اس کے بعد سریز کا تیسرا اور آخری میچ کھلا جائے گا کراچی میں 17 سے 21 دسمبر تک جس کے بعد سریز ختم ہو جائے گی اور پاکستان کے لیے جو چانس ہے اس سریز کے اب تمام جو دو میچے سے یہ اور نیزیلیر کے خلاف رہ جانے والے دونوں میچے سے میں کامیابی حاصل کر کے پاکستان ٹیم آئیسی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کھیل سکتی ہے